اسلام علیکم ایوری وان بھیج دیا جاتا تھا لیکن اب صورتحال بلکل مختلف ہو چکی ہے ایوریج سٹوڈنٹس ہوں یا بہت اچھا پڑھنے والے بمشکل پاس ہونے والے طلبہ ہوں یا پوزیشن حاصل کرنے والے یعنی لائک یا نالائک طلبہ ہر طرح کے زیادہ تر سٹوڈنٹس سکول اور کالج کے بعد کسی نہ کسی اکیڈمی ضرور جاتے ہیں اور اب یہ وقت کی ضرورت بھی بن چکا ہے کیونکہ جس حساب سے کامپیٹیشن بڑھتا جا رہا ہے اور اچھے کالجز اور یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کے لیے زیادہ پرسنٹیج کی ضرورت ہوتی ہے تو سٹوڈنٹس اور ان کے پیرنٹس کو یہ لگتا ہے کہ صرف سکول یا کالج کی سٹڈیز کافی نہیں ہیں اور انہیں اکیڈمی بھی لازمی جانا چاہیے اکیڈمی جوائن کرنا ایک سٹوڈنٹ کی اپنی مرضی ہے اور ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ اکیڈمی نہ جانے سے آپ کے اچھے مارکس نہیں آسکتے بلکہ بہت سے سٹوڈنٹس اکیڈمی کے بغیر بھی بہت زبردست پرفارمنس شو کرتے ہیں جو سٹوڈنٹس اکیڈمی جاتے ہیں تو جہاں انہیں بہت سے بینفیٹس حاصل ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک بہت بڑا چیلنج ٹائم مینجمنٹ کا ہوتا ہے کہ وہ سکول یا کالج اور اکیڈمی کے علاوہ باقی ٹائم میں اپنی سیلف سٹوڈی سوشل لائف فیملی ٹائم اور کھیلوں سے مطالق سرگرمیاں کیسے مینج کریں کیونکہ سکول یا کالج اور اکیڈمی کے بعد سٹوڈنٹس کے پاس بہت مختصر وقت موجود ہوتا ہے کہ وہ باقی کاموں کو سر انجام دے سکیں اس وجہ سے زیادہ تر سٹوڈنٹس سکول کالج اور اکیڈمی کے بعد گھر آ کر اپنی سیلف سٹوڈی کو ٹائم نہیں دیتے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی سٹوڈیز کا سارا کام اپنی تعلیمی اداروں میں مکمل کر چکے ہیں اس لیے وہ باقی ٹائم اپنے فرینڈز فیملی یا سوشل میڈیا اور ٹی وی پر سپینڈ کرتے ہیں اور اگر سٹوڈنٹس روزانہ گھر جا کر اپنی سیلف سٹوڈی کمپلیٹ نہیں کرتے تو اس سے ایک نقصان یہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ پڑھتے ہیں وہ ساست تیار نہیں ہوتا یعنی صرف لیکچرز اٹینڈ کرنے سے سٹوڈنٹس کی تیاری نہیں ہو سکتی اور انہیں لازمی گھر جا کر اپنے لیکچرز کا ریویجن کرنا ہوتا ہے یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ اکثر پیرنٹس اس بات کو لے کر پریشان ہوتے ہیں کہ بچہ سکول یا کالج بھی جا رہا ہے اور اکیڈمی بھی جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود اس کی پریپریشن ٹھیک نہیں ہوتی اور وہ اپنے ٹیسٹ میں اچھے مانکس حاصل نہیں کر پاتا اور ایسا ہی ہوگا اگر سٹوڈنٹ گھر جا کر پڑھائی نہیں کرتا اس لیے ایسے تمام سٹوڈنٹس کو جو سکول یا کالج کے ساتھ اکیڈمی بھی جاتے ہیں انہیں اپنا ٹائم مینج کرتے ہوئے لازمی طور پر سیلف سٹڈی کرنی چاہیے اور اپنے اس دن کے تمام لیکچرز کا ریویجن کرنا چاہیے اور ٹائم مینج کرنے کے لیے سٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنا چوبیس گھنٹے کا ایک ٹائم ٹیبل تیار کریں اور اپنی روٹین کے مطابق یہ دیکھیں کہ انہیں سونے کے لیے کتنا وقت چاہیے سکول یا کالج میں ان کا کتنا ٹائم گزرتا ہے اور ان کی اکیڈمی کی ٹائمیں کتنے گھنٹے کی ہے اور ان سب کے بعد جتنا ٹائم بچتا ہے اس میں سے سٹوڈیز کے لیے اپنا ٹائم نکالیں فار اگزامپل ایک سٹوڈنٹ رات کو سات گھنٹے سوتا ہے سکول یا کالج میں اس کے چھے گھنٹے گزرتے ہیں اور اکیڈمی میں آنے جانے کا ٹائم ملا کر پانچ گھنٹے لگ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے پاس ان سب کے علاوہ بھی چھے گھنٹے کا ٹائم اویلیبل ہے اور وہ ان چھے گھنٹوں کو اپنی سیلسٹڈی فیملی ٹائم انٹرٹینمنٹ یا سوشل میڈیا کے لیے استعمال کر سکتا ہے لیکن یہاں چیلنج یہ ہے کہ یہ چھے گھنٹے ایک ساتھ اویلیبل نہیں ہوتے ہیں اور یہ اپنی روٹین میں سے نکالنے پڑتے ہیں اب یہاں ایک اور اگزامپل آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں کہ اگر ایک سٹوڈنٹ صبح پانچ یا چھے بجے اٹھتا ہے اور اس نے سکول یا کالج صبح آٹھ بجے جانا ہوتا ہے اس کے بعد وہ دو بجے گھر آ جاتا ہے اور اس نے اکیڈمی چار بجے جانا ہے جہاں سے وہ گھر واپس آٹھ یا نو بجے جا جاتا ہے تو اس طرح اس کے پاس صبح اٹھنے اور سکول یا کالج جانے سے پہلے ٹائم آویلیبل ہوگا جس میں وہ سٹوڈیز کر سکتا ہے اس کے علاوہ دو پہر کو گھر آنے اور اکیڈمی جانے سے پہلے اس کے پاس پڑھائی کے لیے وقت موجود ہے اور اس کے بعد اکیڈمی سے گھر واپس آنے کے بعد رات کو سونے سے پہلے بھی اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے یعنی اس طرح تین ڈیفرنٹ سلوٹس میں ایک سٹوڈنٹ کے پاس ٹائم آویلیبل ہے کہ وہ اپنی سیلف سٹڈی اور دیگر کاموں کو انجام دے سکتا ہے ایک نارمل سٹوڈنٹ صبح آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ پڑھائی کر سکتا ہے دو پہر کو ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ اور رات کو دو سے تین گھنٹے کی سیلف سٹڈی ہو سکتی ہے اب یہاں آپ کے ساتھ ایک جنرل روٹین کے مطابق ٹائم ٹیبل شیئر کیا جا رہا ہے اور ہر سٹوڈنٹ کا سکول یا کالج اور اکیڈمی آنے جانے اور سونے کا ٹائم ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے آپ اسے اپنی روٹین کے مطابق ایڈجسٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ بات تو تیہ ہے کہ اگر سٹوڈنٹس کو سٹڈیز کے لیے ٹائم مینج کرنا ہے تو انہیں صبح و دوپہر اور رات کا ٹائم استعمال کرنا ہوگا اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ صبح کا ٹائم چونکہ انسان کا دماغ فریش اور ایکٹیو ہوتا ہے تو جو مشکل سبجیکٹس ہیں وہ صبح کے وقت پڑھیں دوپہر کو آپ آرٹس کے سبجیکٹس کے لیکچرز کا رویجن کریں اور جو سبجیکٹس بچ جائیں گے ان کی تیاری آپ رات کو کر سکتے ہیں اور اگر اوورال دیکھا جائے تو سٹوڈنٹس کے پاس یہ جو 6 گھنٹے کا ٹائم آویلیبل ہوتا ہے اس میں جتنے کم وقت میں وہ اپنے سٹڈیز کے کام کمپلیٹ کر لے گا تو باقی کا ٹائم ریسٹ اور انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے ایک اور ویڈیو میں اس بات پہ ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے کہ کس طرح سٹوڈنٹس اپنا سٹڈیز کا کام کم سے کم وقت میں کر سکتے ہیں سمارٹ ورک کرتے ہوئے اب یہ ہر سٹوڈنٹ کی اپنی اپنی اپروچ ہوتی ہے کہ وہ کس طرح اپنا ٹائم اس حساب سے مینج کرتا ہے کہ اس کا سٹڈیز کا سارا کام بھی کمپلیٹ ہو جائے تمام سبجیٹس کی تیاری بھی ٹھیک ہو اور وہ اپنی لائف کو انجوائی بھی کر سکے سٹڈیز کی ریسپونسوبلیٹی کمپلیٹ کرنے کے بعد ہی باقی چیزوں کا مزہ بھی آتا ہے لیکن اگر پڑھائی کا کام رہتا ہو اور آپ اسے چھوڑ کر باقی کاموں میں مصروف ہو جائیں تو آپ انہیں بھی صحیح طریقے سے انجوائی نہیں کر سکتے اس لئے پرائیورٹی پڑھائی کو ہی دینی چاہیے اور ایک خاص روٹین کے مطابق اپنی سٹڈیز کو لے کر چلیں پڑھائی کا کام کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ منٹلی ریلیکس بھی ہوں گے اور اپنے اپنے انٹرسٹ کے مطابق اپنی زندگی کی باقی ایکٹیوٹیز کو بھی منج کر سکیں گے تمام سٹوڈنٹس لازمی اس حساب سے اپنا ایک ٹائم ٹیبل تیار کریں اور اس کے مطابق اپنے تمام معاملات کو لے کر چلیں تو انشاءاللہ آپ کی سٹڈیز ٹھیک طریقے سے منج ہو جائیں گی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ سب کو کامیابی آتا فرمائے